رہاں کیجری وال آر ایس ایس کا آدمی ہے میں نے بہت پہلے کہا لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا جو یہ چناب ہوا دلی کا چناب دلی کے دنگے ہوئے اس سے پہلے سی اے این آر سی کا اندولن چلا کیجری وال کہیں دکھائی دیا سی اے این آر سی کا اندولن میں سادو سند کی پروہ سے یہ ہے کہ کیا لوگوں کے بیچ میں گھرنا پھیلاتے ہو نفرت پھیلاتے ہو مار کاٹ کی بات کرو کیا ایسے سادو ہوتے ہیں کیا سند ایسے ہوتے ہیں سند کا ہنسہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہو پی جے پی اور آر ایس ایس کے چھوڑے ہوئے جو لوگ ہیں جن کا کام کیول نفرت اور گھرنا پھیلانا ان کو سادو سند مت کہا کرو یہ ساری کاروائی چاہے بلڈو جر کی ہو چاہے ایف ای آر کی ہو چاہے مقدموں کی ہو چاہے ایس کی ہو کس کے خلاب ہے سیدھے سیدھے مسلمانوں کے خلاب ہے یعنی مارا بھی انہی کو جاتا ہے انہی کے خلاب نفرت پھلائی جاتی ہے انہی کو گالی دی جاتی ہے انہی کے خلاب ایف ای آر ہوتی ہے جھوٹی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایم ایکس میں آپ کے ساتھ راشد ہم آج ساتھ سینئر ایڈوکٹ بانو پرتاب جی ہے ان سے باتشیت کریں گے جس طرح سے جہانگیر پوری کا معاملہ جو ہے طول پکڑتے جا رہا ہے انہوں سے سانسد ساکسی مہاراج کر رہے ہیں کہ ان جہادیوں سے لڑنے کے لیے پولیس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہوا اور جو ہے تیر کمان تیار رکھے سر کس طرح دیکھ رہے ہیں بی جے پی سانسد سرکار ان کی ہے تو پولیس پہ سوال اٹھا رہے ہیں جہادیوں سے لڑنے کے لیے پولیس پہ بھروسہ نہ کریں نہیں تو ویسے تو یہ ہونا چاہیے کانونی کے ساکشی مہاراج ایم پی ہے تورنت پہلے جو ان کی جو ممبر او پارلیمنٹ سے ممبرشپ پہ وہ کینسل کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایک ممبر او پارلیمنٹ اس طرح کی بات بول رہا ہے دیش میں بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے دیش میں ایک آتنکوات پھیلانے کی جو کوشش کر رہا ہے تو اس کی ممبرشپ تو ویسی کینسل ہونی چاہیے پر اس بات کو لے کے کہ جب وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہادیوں سے نبٹنے کے لیے تیر تلوار جو اپنے تیر کمان رکھنی چاہیے تو بھائی باقی جن کو وہ جہادی کہہ رہے ہیں ان کو بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ جس بھاشا میں وہ بول رہے ہیں اسی بھاشا میں انہیں جواب دیا جانا چاہیے یہ تو میں تو یہی مانتا ہوں کہ جس طریقی باتیں کر رہے ہیں اس کا تو یہی مطلب ہے پولیس پہ جب انہی کا پرشاسن ہے انہی کا شاسن ہے اگر وہ پولیس پر وشواد نہیں کر رہے ہیں تو پولیس جن کے خلاب کاروائی کر رہی ہے انہیں پولیس پر کیوں بھروسہ کرنا چاہیے یا وہ پولیس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے ہوم منسٹر ان کے پارٹی کے پردان منتری ان کے پارٹی کے تب بھی وہ ایسے بات کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ بی جے پی نے کچھ اس طرح کے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ دیش میں ہندو مسلم کے نام پر دنگا پھیلاو گھرنا پھیلاو نفرت پھیلاو سامپردائیتہ پھیلے بڑھے اور دھروی کرن ہو کیونکہ بی جے پی کو فائدہ کیول راجی نیتی میں دھروی کرن سے ہی ہوگا یہ دھروی کرن سے ہی ہوتا ہے انہ تھا بی جے پی کو نہیں آج کی تاریخ میں اسی تھی یہ ہے پورے دیش میں کہ دیش میں 80 سے 85% جو جنتہ ہے وہ بی جے پی سے بری طرح سے ناراج ہے نفرت کرتی ہے اور یہ بی جے پی کو معلوم ہے اسی لیے جو جنتہ ناراج ہے اس جنتہ کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش گئی گئے کیجریوال کے روپ میں اسے استعفت کیا گیا وہاں پہ پنجاب میں ای وی ایم کے مادیم سے اسے جتا گیا استعفت کر دیا بھائی جو ہمتن آرہا جو کیجریوال کے پاس میں چلے جاؤ اور کہنا بھی اسی دن سے شروع کر دیا گیا ہے کہ بھائی اس دیش میں اگر موڈی کوئی کوئی ٹک کر دے سکتا تو وہ کیجریوال ہے تو یہ سب کچھ پلانڈ ہے اور یہ لوگ جو چھوڑے ہوئے ہیں باقادہ طریقے سے چھوڑے گئے ہیں چاہیے ہو چاہ اور بھی اسی طرح کے بھگوہ داری کئی لوگ ہیں جن کو اس بات کے لئے چھوڑے گیا ہے یہی کام کرتے ہیں ہندو سنگھٹن کہہ رہی ہے کہ بدلہ جہانگیر پوری کا بدلہ جو ہے الور میں مہادیو سے لیا گیا ہے مندر توڑ دی گئی ہے وہاں پہ لگتار ایک سمودہ ہے پھر وہاں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ تو جھوٹ ہے بلکل توڑ دی یہ سب وہ ساری کی ساری چیزیں کیسے بھی ہو گھوما پھر آگے مجھے تو تمہی کو ٹارگٹ کرنا یعنی کچھ بھی کر لو ٹارگٹ مسلمان کو کرنا ہے اور وہاں بھی کیوں کیا جا رہا ہے وہاں جو کی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری بات ہیں وہاں اگر کچھ نے کیا ہے تو وہ سرکار نے کیا ہے وہاں مسلمانوں نے تو نہیں توڑا نا مندریا جو بھی کچھ ہے سو جو کاروائی کی گئی ہے مسلمان کو ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ راجستان میں آگلے سال چناؤں ہیں وہاں بھی سارا ماحل بنانا ہے دھروی کرن وہاں بھی کرنا ہے چاہے راجستان ہو چاہے مدیپردیش ہو چاہے چھتزگڑو کوئی بھی ہو ہر جگہ ہندو مسلم دھروی کرن ہو یہ ساری کاروائی چل لیے اور اس کے لیے سارے چھوڑا رکھے ہیں سر آپ نے ابھی بات کیا عربیند کیجریوال کو سر لوگ کہہ رہے ہیں کیجریوال آر ایس ایس کا آدمی ہے میں نے بہت پہلے کہا لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا جو یہ چناب ہوا دلی کا چناب دلی کے دنگے ہوئے اس سے پہلے سی اے اینار سی کا اندولن چلا کیجریوال کہیں دکھائی دیا سی اے اینار سی کے اندولن میں سی اے اینار سی کے اندولن کو کوئی سپورٹ کبھی کیجریوال نے کی کسی منج سے کہیں کہا کہ یہاں سی اے اینار سی جو ہے جو سرکار لے کاری یہ گلت ہے کسی منج سے کہا میں تب بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ نے سب نے اس کو ووٹ دیا اس سے پوچھو تو صحیح بھئی کس کے ساتھ میں ہے کیجریوال نہیں پوچھا گیا نہیں مانا گیا اور پھر بھی کیجریوال کو ووٹ دی گئی اور جب دلی دنگا ہوا کیجریوال اسے روک سکتے تھے لیکن کیجریوال نے نہیں روکا بھئی ایک پردیش کا مکہ منتری جس کے ساتھ 62, 63 یا 64 جس کے پاس میں سیٹے ہیں جس کے ایمیلے ستر میں سے وہ آدمی جہاں کھڑا ہو جائے مکہ منتریوں کے چبرہ سی دھڑی ہے وہ جہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا کسی کی حمد ہے کہ وہاں کوئی بھی پتہ مجھے کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لیکن نہیں اور آج یہی آلہ بھی اس میں ہو رہا ہے اس والے معاملے میں جہانگیر پوری والے میں کیا کیا ہے اس نے کیجریوال نے کیا کیا کیجریوال کی سرکار نے کیا کیا ہے یعنی جو آدمی پکڑا گا اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کا آدمی ہے یہ ساری چیزیں کہی جا رہے ہیں روہنگیا کہہ رہے ہیں تو روہنگیا کہہ رہے ہیں یہ تمہاری سرکار یہاں پہ ہے میں سمجھتا ہوں ان کی جو سرکار ہے پچھلے کرنے پہ ساتھ آٹھ سال سے تو یہ ان کی سرکار تو تم نے کیا کیا ان کے خلاف یہ بی جے پی یہاں پہ ہے آٹھ سال سے تو بیجے پی ہے کے اندر میں سو انہوں نے کیا کیا اور اس سے پہلے سے سب سے ہیں کبھی اس بات کی شکایت کیوں نہیں کی گئی آج وہ روہنگیاں نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ بنگال کے ہیں کلکٹا وغیرہ کے لوگ ہیں سارے کے سب جو آئے ہوئے ہیں سب کچھ ہے اور کچھ بھی اگر ہے تو اس کے قلاب آپ کے پاس لیگل ایکشن لینے کے لیے ساری چیزیں ہیں آپ ان کے قلاب قانونی روپ سے کام کرو نا کانونی روپ سے ان کے قلاب شکایت لکھو ایف آئی آر لکھو جو بھی کرنا ہے وہ کرو اگر وہ روہنگیاں ہیں باہر کے ہیں تو انہیں ہمارے دیش میں کس رسے آشر مل سکتا ہے مل سکتا ہے تو نہیں مل سکتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کاروئی کرو آپ وہ تو نہیں کر رہے ہیں کیول اور کیول ہندو مسلم کر رہے ہو اور ہندو مسلم دنگا بھڑھ کے اس کے لیے سارے کام کر رہے ہیں سر جسے سے لگتا ہے سادو سنتوں کا بھی بیان آ رہا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ بچے پیدا کریں جیادیوں سے لڑنے کے لیے دو بجرنگ دل میں بھیجے دو آریسس میں بھیجے یا اور میں تو بہت سمپل سی مجھے آپ لوگوں پر بھی بڑا گصہ آتا آپ لوگ بھی بار بار سادو سنت کون سادو ہے اور کون سنت ہے سادو سنت کی پرباح سے کیا ہے سادو سنت کی پرباح سے یہ ہے کہ کیا لوگوں کے بیچ میں گھرنا پھیلاتے ہو نفرت پھیلاتے ہو مار کاٹ کی بات کرو کیا ایسے سادو ہوتے ہیں کیا سنت ایسے ہوتے ہیں سنت کا ہنسہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا سنت کا گھرنا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا نفرت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا سنت تو ہر کسی کے لیے ہوتے ہیں کسی بھی جاتی اور کسی بھی دھرم کا ہو سادو ہر کسی جاتی دھرم سب کے لیے ان کے لیے سب سمان ہوتے ہیں ان کو تم یہ بھگوا دھاری جو ہیں جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے چھوڑے ہوئے جو لوگ ہیں جن کا کام کیول نفرہ تو گھڑنا پہلانا ان کو سادو سنت مت کہا کرو اور جو ان کو کام دیا ہے بی جے پی آر ایس ایس نا وہی تو کریں گے اور کیا کریں گے تو وہی کر رہے ہیں سب سب آزان بی باد بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا راج تھاکرک ہے آرہے آیودیا کہہ رہے ہیں کہ ہندو کو اکٹھا کریں گے سر اچھی بات کر لو بھئی آہندو کو اکٹھا کون مانے کر رہا بھائی اس دیش میں سب کو آ جاتی ہے جس کو اکٹھا کرو کرو سب کو اکٹھا کون مانے کر رہا سرکاری کام ہے کون سرکار بھی ہے بلکل مری نہیں ہے سمیدان بھی ہے لوگ بھی جندہ ہیں سم مر نہیں گئے ہیں کی کس طرح سے آپ لاؤڈیس پہ گر اتار دو گر یہ کر دو گئے یہ سب کہنے والی باتیں ہیں کہنا اور کرنے میں جمین آسمان کا انتر ہے لوگ کہہ رہے ہیں سر ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے تمام سنگٹن ہو سر آواز اٹھا رہی ہے وہاں کے لوکل لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ کاروائی ہوئی ہے نہیں لوگوں کے کہنے کی ضرورت کیا آئے تو آپ دیکھ رہے ہو بھائی کس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ ساری کاروائی چاہے بلڈوڈجر کی ہو چاہے فی آر کی ہو چاہے مقدموں کی ہو چاہے رس کی ہو کس کے خلاف ہے سیدھے سیدھے مسلمانوں کے خلاف ہے یعنی مارا بھی انہی کو جاتا ہے انہی کے خلاف نفرت پھلائی جاتی ہے انہی کو گالی دی جاتی ہے انہی کے خلاف ایفی آر ہوتی ہے جھوٹی انہی کو عرص کیا جاتا ہے انہی کے گھر توڑے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہے بھائی سارا سب کچھ ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ کے عادش کے باوزود بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ادھیکاری ہیں ان کے خلاف جب تک کڑی کاروائی نہیں ہوگی یہ سب چیزیں ایسے چلتی رہیں گے کیونکہ ان کو سرکار کا پورا سنڈکشن پرامت ہے سر لگتا ہے جس طرح سے آپ لوگ میڈیا پر سوال کرتے رہتے ہیں اب نیوز ریٹنگ پر آمن چوپڑا پر بھی یہ فائر تمام دھارہوں میں ہوئی ہے وہ پورگرام کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہادے اسے بدلہ لے لیا گا راجستان میں تو اس کو لے کہ راجستان پولیس نے ان کے پر فائر درج کر دیا ٹھیک ہے انہوں نے جو کام کیا ٹھیک کیا بھائی بات قتم بہت شکریہ سے بات چیت کرنے تو یہ تھے بھانی پرداب جی جو تمام مدے بات چیت کر رہے تھے صاحب طور پر کہنا ہے کہ جس طرح سے لگاتار ایک طرفہ کروائی ہو رہی ہے اور سادو سنتوں والے بیان پر بھی کہہ رہے ہیں کہ سادو سنت کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا اس طرح کے جو بیان بازی ہو رہے ہیں ساکچی مہراج دے رہے ہیں یا اور لوگ بھی دے رہے ہیں سرا سرا گلت ہے باقی اور بھی خبروں کے لیے ماجت بنا رہے گا دھنیواز